جی اسلام علیکم دوستو جناب کیسے ہیں آپ آج جناب آپ کو بوسنیہ ایک وارہ گرد کی نظر سے اس کی چھٹی کس کی طرف لے کے چلتے ہیں جی تو چلیں ادھر ادھر کی جھگنی مارتے سیدھی کتاب پہ چلتے ہیں تو کتاب جناب علیہ جی اچھا آپ سب دوستوں نے جناب یہ محسوس کرنا ہے آپ سب دوستوں سے درہاست ہے کہ کسی بھی اگر آپ سفر نامے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بھی تو میں نے پوری کوشش کیا جی اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے میں تو چلیں ساتھ چلتے ہیں جی اچھا جی کل ہم کل ہم کان تک پہنچے تھے کل ہم پہنچے تھے جی میں ہوسٹل میں پہنچ گیا ہوں بوسنیہ میں لینڈ ہو گیا ہوں سرائی وہ سرائی وہ ان کے شہر میں جا کے پروڈے باکو ونچہ دو نبر بلڈنگ کے تیسری منزل پر واقع ہوتل ہوتل کا نام نہیں سوری ہوسٹل ہوسٹل ہوتل والا تو میں بندہ ہی نہیں ہوں ہوسٹل فور می ہوسٹل فور می یہ بھی اس کا بھی ایک بس جو اس کتاب کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کو شورٹ کٹ کرنے کے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہوسٹل کا تمام جو اس کا تھا اس کا ہوسٹل کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی جو وہ پہلی رات میں وہاں پہ پہنچا رات کا ٹائم تھا پہنچا وہ پہلی رات کا تمام وہاں پہ سیٹلنگ ڈاؤن اپنے بیٹ پہ جانا یہ وہ اور جو باقی جو لوگ آس پاس میرے بیٹ کے آس پاس وہ وہ لٹے ہوئے تھے آج بھی مجھے یاد ہے میرے دائیں طرف ایک جپانی یا کورین خاتون تھی اس کے آگے دو اوپر نیچے بیٹ پہ ایک اٹیلین میہ بیوی گل فرینڈ بوائی فرینڈ ٹائپ کچھ سمجھ لیں اس طرف میں تھا میرے اوپر ایک میرے اوپر کوئی مجھے یاد نہیں ہے شاید رشین میں پتہ نہیں کیا کون تھا ایک اور اسی جپانی عورت کے اوپر بھی ایک کوئی تھا مجھے اس کا یاد نہیں ہے وہ سارا جو میں نے وہ تھا وہ سارا ایک تقریباً کوئی پندرہ بیس لائنیں کاٹ دی گئی ہیں جی تو خیر میں آپ کو وہ لائنیں بھی بتاؤں گا ٹائم نوڈ کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی چلیں جی آگے چلتے ہیں ہوسٹل کی ریسپشن پر آرمین نے میرا استقبال کیا عمر کے اعتبار سے انیس بیس سال کے ہوں گے بہت ہی خشاش بشاش اور چہرے پر مسکراہت سجائے بہت ہی پیار سے ملے جب ان کو پتا چلا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بے اختیار گلے لگا لیا مسلمان چاہے گا جہاں مرضی ہو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اندر یہ چیز ڈال رکھی ہے کہ دوسرے مسلمان کو خواہ اس کا رنگ زبان مختلف ہی کیوں نہ ہو اپنے پن کا احساس ضرور بے اختیار دے ڈالتا ہے اچھا جی اب یہاں اس کے آگے جو ہے وہ ساری چارہ کوئی بندرہ بیس لائنیں غائب ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آرمین جو ہے جی یہ آرمین بوسنیا میں میرے دو ایسے دوست بنے جو آج تک میرے ان کے ساتھ سلام دعا لیکس لیک آن اور آف عید مبارکی ہے وہ سارا کچھ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے ان میں سے ایک یہ آرمین ہے آرمین بیسیکلی مجھے یہ شروع میں تو معلوم نہیں تھا لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ہوسٹل ہے اس ہوسٹل کا جو کنٹریکٹ ہے یا اس کو جو لیس پہ لیا ہے وہ آرمین کے فادر نے لیا ہے تو بیسیکلی آرمین واس جس ورکنگ فور اس فادر لیکن مجھے شروع میں شاید ایسے لگا کہ آہ کہ یہ یہاں پہ جوب کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی قسم میں بھی بتایا تھا کہ اس ہوسٹل میں سارے جو کامگارہ جو کہ سٹاف تھا وہ سارا بیس ستیس سال کے آس پاس جنگ تھا تو آرمین واس ون اف ڈیم تو آرمین میرا بڑا اچھا دوست بن گیا جی اس کے بعد بلکہ اس کے کے کچھ واقعات اس کے ساتھ ہی مجھے کئی لے کے گھوما پھرا بھی اس نے بڑی اس نے مجھے گائیڈ بھی کیا بڑا زبردست بند ہے آج کل آج کل جناب شادی ہوگی اس کی اور ریسلر یہ ریسلر تو نہیں ہے لیکن ریسلنگ کی ٹریننگ دیتا ہے بڑا لمحہ اچھا اس کا اکاتھا چھے فٹ اس کا کوئی اکاتھا وائیڈ اور ہاتھ بھی اس کے بڑے سخت اور یہ باکسنگ وغیرہ وہ کرتا تھا اور یہ آرمین آج آج بھی میرے فیس بک پہ ایز ای فرنڈ شامل ہے اور کبھی کبھار میری کسی پوسٹ کو لائک بھی مار دیتا ہے بوسنی کے والے سے اور کبھی کبھار میں مسینجر پر سے بات چیتے چلتی رہتی ہے جی تو یہ آرمین کا بڑا اس میں کردار یہ پوری کتاب میں اینڈ تک کسی والے سے یہ ساتھ ہی رہے گا آرمین جی اچھا جی اس سے اگلا ہے جی ہیڈنگ ہے مسجد غازی خسرو بیگ یہ مسجد پہ جی جو اس کے جو اس میں میں نے لکھا ہے اس پہ تو بعد میں آتا ہوں پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کی بیکراؤنڈ دیتا ہوں بلکہ آپ کو ایک مزہ کی بات بتاؤں جو فیس بک یہ جو اس کتاب کا جو فیس بک پیج ہے بوسنیا سفر نامہ اس پیج کی جو اس پیج کے جو ہیڈر ہے اس پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ اسی مسجد کی تصویر ہے جو میں نے اپنے فون کے کیمرے سے اس وقت میرے پاس آئی فون فور تھا فور یا فور ایس کچھ اس طرح کا تھا اور وہ تصویر میں نے ہوسٹل سے نیچے آتے ہوئے وہ جو سٹیرز ہوتی ہیں سٹیرز کی کھڑکی میں سے اس تصویر اس مسجد کی میں نے یہ تصویر لی تھی جو فیس بک کے ہیڈر پہ ہے فیس بک پیج پہ اور مسجد جو ہے فورچنیٹلی جو ہوسٹل میں نے لیا تھا یہ بڑا میں نے پلانڈ کر کے لیا تھا اولڈ سٹی اولڈ ٹاؤن سرائیوہ کے آس پاس کے وہاں میں جو ساری میں آپ کو پسلے کے ساری قسط میں بتا چکا ہوں کہ اولڈ ٹاؤن نیو ٹاؤن اور اولڈ ٹاؤن میں سارا جو ہے یہ وہ ہے لائف لائن ہے تو اس اولڈ ٹاؤن کے جس گلی میں یہ پروٹے باکوویچہ گلی جہاں پہ جا کے ختم ہوتی تھی ایک تو اس کی مین روڈ ہے جو مین روڈ سے آئی اس مین روڈ پہ مجھے ٹیکسی نو تارا آگے یہ پروٹے باکوویچہ گلی اس گلی جہاں پہ یہ ختم ہوتی تھی اس گلی سے ہی وہ بزار شروع ہوتا ہے جس بزار میں یہ مسجد یہ مسجد ہے اور اب 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 اس مسجد کی بارے میں جو میں نے لکھا جی اچھا جی اگین اس سفر اس سفر نامے میں میں جو بھی لکھ رہا ہوں جیسے جیسے واقعہ چل رہے ہیں یہ اسی جگہ پہ ایڈا پن پوائنٹ کر کے ہی وہ لکھیں گئے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں اب آگے اب میں یہ مسجد کی طرف جا رہا ہوں اس مسجد کی بارے میں جو یہ میں نے مسجد کے سہن کے اندر ہی بیٹھ کے لکھا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں اگلی دوپہر اگلی دوپہر کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں ہم بوسنیا کی شاید سب سے پرانی اور قدیم مسجد غازی خسرو بیک مسجد میں بیٹے ہیں کرمی کی شدت کافی ہے اگست میں گیا تھا میں کرمی کی شدت کافی ہے اور سورج پوری آب عطاپ سے چمک رہا ہے مسجد اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ہو بہو استمبول کی بلو موسک سے ملتی ہے بلو موسک کس نے نہیں دیکھی جناب ہر بندہ اس کو جانتا ہے اس کی بلکہ آپ کو ایک مزہ کی بات بتاؤں یارو بوسنیا میں تقریبا جو ہے نا جتنی بھی جامعہ مسجد میں نے دیکھی ہیں ہر شہر کی اس کا اس کی بناوٹ وہ بلو موسک کی طرح ہی ہے استمبول میں جو بلو موسک جو آج بھی سلطنت عثمانیہ بہت بڑا شاہکار ہے اسے ملتی جلتی ہے ایک دفعہ اس بلو موسک میں جانے کا اتفاق ہوا اس کی ٹائلز ہی ماشاءاللہ کوئی دو دو چار چار فٹ لمبی اور دو چار چار فٹ چوری تو ایک اس کی ٹائل ہے اس کے سہن میں جو کہ پتہ نہیں سات آٹھ سو سال سے پانچ شہ سو سال سے اسی طرح ہی ہے تھوڑی گھس گئی ہیں لیکن the good thing is still very original تو جتنی بوسنیا کے اندر مسجدیں ہیں یہ بھی تقریبا اسی بلو موسک سے ملتی جلتی ہیں جامعہ مسجد یہاں تک کہ گمبت اور فرش بھی تقریبا ایک سا ہے مسجد کے اہاتے میں آتے ہی دو بڑے حال ہیں دائیں جانب کا حال مردوں کے لیے اور بائیں جانب کا حال عورتوں کے لیے ہے اور مسجد کے بیرونی دروازوں اور ہالز کے درمیان ایک فوارہ ہے جس کے اوپر لکڑی کی چاہتا ہے جس پہ بڑی عمدہ کشیدہ کاری کا کام ہوا ہوا ہے اچھا صورت علماء آپ کو یہ بتاتا دروازہ تو نہیں ہے بس ایک دیوار کے اندر کافی کھلی سی جگہ ہے اس کے اندر سے آپ مسجد کے اندر انٹر ہوئے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی درمیان میں مسجد کے سہن کے درمیان میں ایک تازہ پانی کے چشمے کا پانی پانی پتہ نہیں کہاں سے کونسی ٹیکنالوجی کے زمانے کی ہے کتنے جناب سینگڑوں سالوں سے وہ پانی چل رہا ہے وہ پانی اس کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں چھوڑی چھوڑی وضوع کے لیے نا وہ گلائی میں ہیں اور وہ شاید اب بھی تو خیر یہ پانی کا وہاں پہ جو جدید یہ آزکل کر لیکن جب اس دور میں اس مانیوں نے بنایا تھا تو تب آس پاس کے جو پہاڑ ہیں سرائیوہ کے آس پاس جو پہاڑ ہے وہاں کے چشموں کا پانی کسی طرح وہ یہ شہر میں لے کے آئے تھے اور وہ اس میں سے پانی ابھی بھی وہ پانی اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں وہ پانی چلتا رہتا ہے بہت بہت اس کی جو وہ فوار ہے وہ بہت تیز نہیں ہے بس ہلکہ ہلکہ جسٹ انف کہ آپ اپنا وضوع عام سے وہ کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت وہ چلتا رہتا ہے تو جو کہ کسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے پانی کا پتہ نہیں زیادہ بھی ہے پتہ نہیں وہ پانی جو آ کے جو ضائع ہو کے چلا گیا اس کو کہاں پہ یوز کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا تو اس کے اوپر اس کے اوپر چھت سی بنائی ہوئی ہے انہوں نے ہٹ سا اور اس ہٹ کے اندر بڑا بڑا زبردست بڑا بری کی کا کام لکڑی کا ہوا ہوئے شاید یہ چشمہ کئی صدیوں سے وضو کے کام آ رہا ہے آج بھی پانی رواں دواں ہیں اور کچھ مرد حضرات اس کے گرد وضو کرتے پانی پیتے نظر آتے ہیں پانی اور ٹھنڈا بھی اور مزہدار بھی اچھا مسجد کے ہاتھے کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا مین گیٹ سے آپ اندر ہوئے اندر آتے ساتھی درمیان میں آپ کو وہ پانی کا وضو کرنے والا وہ چشمہ جی اس سے آگے جائیں گے تو مین کا جو جو کہ مین انٹرس ہے ایکچول مسجد کی اس کے باہر والے ہاتھے میں تو آپ جوتیاں لے کے وہ چل پھر سکتے ہیں لیکن جو مین انٹرس مسجد کی ہے جہاں سے اندر مسجد شروع ہوتی ہے وہ کافی انچی ہے کافی انچی ہے اور اس کے باہری دو سہن بنے ہوئے ہیں سہن نہیں کیا اس کو بولتے ہیں براندے براندے بنے ہوئے ہیں ایک دائیں طرف براندہ اور ایک بائیں طرف براندہ اور درمیان میں اس کی مین انٹرنس انٹو دی انسائیڈ آف مسجد تو دائیں طرف کا جو ہے جی وہ مردوں کے لیے ہے بائیں طرف کا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے اور اسی بائیں طرف کے براندے کی بیک سائیڈ پہ اور کاف یا مسجد کی جو جو دیکھ بھا جو بھی ان کا جو طریقہ ہے تیکیر کرنے کا یا جو بھی انتظامی ہے اس کا دفتر ہے عورتوں کے ہال کی بیک سائیڈ پہ یہ خوبصورت اور دلکش مسجد سولویں صدی کے وسط پندرہ سو سنتیس پندرہ سو سنتیس تو تقریباً اس کو جی تارہ سال کم پانچ سو سال چار سو فور ہنڈرڈ اینڈ ایٹی تھری یئرز ہو گئے ہیں اس کو بنے وے اور آج بھی اسی طرح ماشاءاللہ یہ خوبصورت اور دلکش مسجد سولویں صدی کے وسط میں پندرہ سو سنتیس میں سلطنت عثمانیہ کے اس وقت بوسنیہ میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرف سے تائنات گورنر غازی خسرو بیک کے حکم پر تعمیر گئی کی ایت ان کے حکم پر تعمیر ہوئی جس نے اس مسجد کے آس پاس ساٹھ دکانوں کا بھی حکم دیا شاید اسی وقت سے آج تک یہ علاقہ اس شہر کی لائف لائن اور سماجی مرکز سمجھا جاتا ہے یارو صرف بوسنیہ نے دنیا میں جتنی بھی مسلمان دنیا میں گومنے پھرنے کا اتفاق ہوا یہ چیز میں نے ایک قدر مشترک دیکھی کہ جو بھی جامعہ مسجد ہے جہاں بھی اس کے آس پاس ہی جو ہے نا وہ لائف ہے وہ زندگی ہے کاروبار ہے لوگوں کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے وہ اس مسجد کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے اسلام کے اندر یہ کمسٹ بڑا زبردست ہے اور یہ آج بھی آج بھی بلکہ آپ اگر دیکھ لیں یورپ میں بھی آپ اگر دیکھ لیں کسی بھی ملک میں آپ یہ دیکھ لیں یورپ میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کو مسجد نظر آئے گی نا آپ کو اس کے آس پاس تقریبا مسلمانوں کے ہی دکانے اور گھر اور وہ نظر آئے گا مسلمانوں کی سوشل لائف ہمیشہ سے مسجد کے آس پاس ہی گھومتی رہی ہے لیکن انفورچنیٹلی ابھی یہ جو ہے رواج کم ہو رہا ہے کم کیوں ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا ہم شاید اپنی ڈیکڈنس کی طرف جا رہے ہیں یا ڈیکڈنس کو چھو کے ہم واپس اللہ واللہ علم پتہ نہیں جی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اگر آپ پرانے آج سے سو سال پہلے دوست جہاں سے بھی اگر آپ جو اوریجنل پیچھے تھوڑا سا اسلام میں جدیدیت سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہی سیٹ اپ مسلمان دنیا کے ہر شہر میں نظر آتا ہے تو غازی حسرو بیگ جی گورنر تھا جس کو اچھا یہ ساری جو ہے نا یہ اس کی تختی لگی ہوئی ہے انگلیش میں اردو اردو مصوری کہہ رہا ہوں اردو میں تو آپ کے لئے میں نے کتاب لکھی ہے یار ٹرانسلیٹ کر کے تو وہ اس تختی میں سارا اس کی ہے جی اس بندے کے نام پہ لکھی گئی ہے اس سن میں یہ بنی اور اس میں یہ 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 ہے اور اچھا اس مسجد کا جی جو ایک خاص بات ہے یہ اچھا گورنر نے تو حکم دے دیا اپنے نام پہ اس کی مسجد بن گئی ہے جس نے ساٹھ دکانوں کا حکم دیا اسی مسجد سے باہر ایک چھوٹا سا بزار نہیں ہے مطلب ایک سڑک ہے وہ سڑک سمجھ لیں کہ اگر آپ سرائیو میں اس سڑک پہ نہیں گئے اس بزار میں نہیں گئے اس مارکٹ میں نہیں گئے یا اس گلی میں نہیں گئے آپ نے کچھ نہیں دیکھا آپ نے سرائیو کا کچھ بھی نہیں کخ بھی نہیں دیکھا اس کا کچھ سیڈپ یہ ہے جی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جیسے پرانے زبانے کے لکڑی کے ان کے دروازے ہیں تو دونوں طرف برابری کے ساتھ ایک بڑی زبردست پیرلل ہاشیے کی طرح انہوں نے ان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں اور ان کے جو پتھر ہیں ان دکانوں کی جو دیواریں ہیں ان کے پتھر اس مسجد کے پتھر سے ملتے جلتے ہیں تو ابھی بھی تو اس کے آس پاس یہ ساری دکانیں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ آج کل وہاں پہ اس زمانے میں یہ مسالے مسولے اور یہ کھانا پینہ کپڑے شپڑے کے کاروبار ہوتے تھے آج کل وہاں پہ ٹی شرٹیں اور موبائل فونیں اور اس طرح کی جدید سیہپیں ہیں تو یہ سیہپوں کی دکانیں اس مسجد کے آس پاس کھلی ہوئی ہیں آگے چلتے ہیں غازی خسروبیگی وہ گورنر تھا جس نے سرائیوہ کو اس کی شان بخشی اور اپنے اس سلطنت عثمانیہ کے سرحدی شہر پر بھرپور توجہ دی سرحدی شہر یہ سلطنت عثمانیہ اس کے بعد آگے سے آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کی حدیں شروع ہوتی ہیں غازی خسروبیگی اور اس کی تعمیری اور کاروباری اعتبار سے اور اس کو ایک تعمیری اور کاروباری اعتبار سے اہم شہر میں تبدیل کیا اگر اس شہر کے محلوے وقوع پر ایک نظر ڈالی جائے تو غازی خسروبیگی دفاعی بصیرت کی داد دینی پڑتی ہے جناب یہ چھٹی کس کو یہیں پہ فول سٹوپ لگاتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی یہ جو میں نے بات کی ہے خسروبیگ صاحب کی دفاعی بصیرت اس کا میں آپ کو تھوڑا سی بیگرانڈ بتاتا ہوں جی بیگرانڈ جناب یہ ہے کہ آخری شہر تھا تو اس نے کیا کیا اس آخری شہر کو بجائے وہ خالی چھوڑ دے اور دشمن کے لیے اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی مارکہ ہوتا ہے تو دشمنی زیلی بس اپنے قدم بڑھاتے ہوئے آگے آ جائے بلکل اسی طرح جس طرح قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اسی طرح اگر وہ اسی طرح اگر وہ آسٹوانگیری نمپائر قدم بڑھاتی ہوئی آگے آ جاتی اور اگر اس شہر کو وہ ایک بیزی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو ایک مصروف شہر نہ بناتا تو تو اس بندے نے بڑی اکلمندی سے کام لیا اس نے پوری جو ہے جناب وہاں پہ ایک ایسا شہر بسا دیا کہ جس شہر کو فتح کیے بغیر یا اس کو تحس نیس کیے آسٹوانگیری نمپائر آپ کو میں دوبارہ یہاں پہ یاد دلا دوں کہ آسٹوانگیری نمپائر جو تھی یہ ہی ایک واحد ایمپائر تھی جو سلطن دسمانیہ کی تھوڑی بہت ٹکر پہ تھی آسٹوانگیرین ویسٹن ایمپائر تھی اور سلطن دسمانیہ ایسٹن ایمپائر تو یہ اور سارا ایسٹ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا سنٹرل ایشیا اور ایشیا کا جو ایسٹ ہے یہ سارا ان کے انڈر تھا تو اس نے کیا کیا بجائے اس نے بڑا بڑی زبردست طریقے سے وہاں پہ عبادی بس آئی اس نے اس شہر کو بس آیا اس کو ایک کاروباری مرکز بنایا تاکہ یہ شہر ہر وقت گہمہ گہمی میں لگا رہے صرف واک تھروں نہ ہو جائے امارتیں بنائی بلڈنگیں بنائی اب یہ بھی ایک دیکھا جائے تو ایک ڈیفینس کے سابسے کر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی زبردست سوچ ہے کہ یار اب شہر بس گیا ہے امارتیں کھڑی ہو گئی ہیں جو کہ اگر آپ کوئی اپنی فوجی اگر آپ نے کوئی اپنی چھاونی وغیرہ کچھ بنائی ہوئی ہے یا آپ نے اپنی کوئی بیرکس بنائی ہوئی ہے یا آپ نے فوجیوں کو اسی شہر کے اندر ہی مالکمائز کر دی ہے تو اس نے جو پلین سائٹ تھی آسٹرونگیرین امپائر کے سامنے پلین لک کہ وہ اپنی سرط کے اندر سے کھڑے ہو گئی دیکھتے ہیں اچھا یار یہ بیس میل آگے تو ہی کچھ نہیں یہ سلطر دے یہ آٹومین امپائر کا آگے بیس میل ہے یا تیس میل ہے ہی کچھ نہیں چلو یار گے وہ دو تو اس نے اس جگہ کو ان کی باؤنڈری بھئی سٹوپ لگا دیا تو یہ کسی یہی پہ ہتم کرتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ساتھویں قسط پہ ساتھویں قسط میں اگلی قسط میں ہم یہی آگے یہ تھوڑا اب اس کے اندر میں بیٹھ کے ہاتھے میں بیٹھ کے اس مسجد کے بارے میں لکھ رہا ہوں کچھ میں نے تحریر کی ہیں ان میں ساتھویں قسط میں ان پہ بات کرتے ہیں تو آپ سب دوست اپنا خیال رکھیں جی اور دعاوں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا اللہ ہم موسیقی موسیقی موسیقی